بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جمیل نوری نستلیک یا جمیل نوری کشیدہ فاؤنٹ کے بارے میں دوستو آپ لوگوں نے بڑے بڑے یوٹیوبرز کے تھامنل دیکھے ہوں گے جیسے ہمارے تافر یو کے آنر بلال بھائی ہیں یا پھر تمور پردیسی صاحب ہیں یا اور بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں جن کے تھامنل بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں اور فل ایچ ڈی میں ہوتے ہیں اور اردو میں جو آپ اس کے پر لکھا ہوتا ہے وہ بہت پیارا ہوتا ہے اٹریکٹیو ہوتا ہے یہ بیسیکلی جمیل نوری فاؤنٹ ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ موبائل میں تھامنل کے علاوہ بھی اگر کچھ بھی لکھنا چاہیں پکچرز پہ یا اور کچھ لکھنا چاہیں تو وہ بھی اب لکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ فاؤنٹ کس طرح ڈانلوڈ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کو اپنے پکزل لیب میں انیبل کس طرح کرنا ہے اور اپلائی کس طرح کرنا ہے تو ویڈیو شروع کرنا سے پہلے میرے ایک چھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دھپائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ہوانے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکیں دوستو سب سے پہلے اپنے کیا کرنا ہے پلائی سٹور میں جانا ہے وہاں سے یہ تین اپلیکیشنز آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے ٹھیک ہے پکزل لیب اس کے بعد آر ایس فائل مینیجر ٹھیک ہے اور ایزی اردو یہ تینوں اپلیکیشن آپ کو آسانی سے پلائی سٹور سے مل جائیں گے سمپلی آپ نے سرچ کرنا ہے اور یہ آئیکن آپ دیکھ لیں اس وقت جو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اپلیکیشنی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لینے ہے تو اب آپ نے گوگل کروم سب سے پہلے اوپن کرنا ہے گوگل کروم اوپن کریں گے تو آپ کو اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا فونٹ کا جو ڈاؤنلوڈ لنک ہے وہ آپ نے اوپن کرنا ہے تو آپ کا اس طرح سے اس کا انٹرفیس جو ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہ ڈاؤنلوڈ پہ کلی کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کا جو فونٹ ہوگا وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا لیکن وہ زپ فائل میں ہوگا ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کو ڈیکمپوز کرنا ہے ڈیکمپوز کرنا کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آر ایس فائل مینیجر آپ نے اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے آر ایس فائل مینیجر اوپن کریں گے تو اس میں آپ نے سرچ کر لینا ہے سرچ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے یہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہے یہاں پہ آپ کو یہ zip فلڈر ملے گا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ یہ آپ کے فلڈر میں کرنے جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے پکزل لیب کو اپن کرنا ہے پکزل لیب اپن کریں گے تو اس طرح سے آپ ایک پاس شو ہو جائے گا یہاں پہ میں اس کا بیک گرونڈ یہاں سے کوئی بھی کلر میں وائٹ کلر کر دیتا ہوں اس پہ میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنای ہوئی ہے جس نے نہیں دیکھے اس کا لنک میں ڈسکریپشن نے دیتا ہوں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کچھ ورڈ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ دن کر دیتا ہوں یہ نوری جمیل نستالیک میں لکھ دیا یہاں سے کلر میں اس کا ریڈ وائٹ کر دیتا ہوں تو اب نوری جمیل فونٹ اس پہ اپلائی کیسا کرنا ہے یہاں پہ یہ اے لگاں پہ لکھا ہوا یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کو یہاں سے اے بی فونٹ کا آپشن ملے گا یہ اے بی فونٹ یہاں پہ اپنے کلک کرنا ہے درمیانے مائی فونٹوالا آپشن پہ اب یہاں پہ اس وقت کوئی فونٹ نہیں ہے یہاں پہ آپ کو ایک آپشن ملے گا یہ کارنر پہ دو آپشن ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ آپ کو آپ کے موبائل کے گالری میں لے جائے گا یہاں پہ آپ نے download میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ folder مل گا یہاں پہ دونوں نور جمیل کشیدہ اور نستالک دونوں کو یہاں پہ آپ نے select کر لینا ہے اور add پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ کوئی بھی اس پہ reply کرنا چاہے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس طرح آپ اس کو reply کر سکتے ہیں تو یہ تھا طریقہ جمیل نوری فانٹ کو download کرنے کا اور اس کو پیکزل لیب میں انیبل کرنے کا ٹھیک ہے اور اس کو اپلائی کرنے کا باقی پیکزل لیب کے بارے میں میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کس طرح لکھنا ہے اور مکمل سیٹنگ سب کچھ میں نے وہاں پر سمجھایا ہو گئے تو امیر کرتا ہوں دوستو ویڈیو کو بساندہ یہ ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کے مائن میں کوئی قویسٹن ہو تو کمنٹ ضرور کیا کریں تھانکس فور واشنگ